بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهِ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا آيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آمَا اللَّهُمَّا صَلِي عَلَى سَيْتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمِكَ اللہم صلی على سیدنا محمد وعَلَى لِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمُ اللہم صلی على سیدنا محمد وعَلَى لِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمُكَ اللہ تعالیٰ تَبیلت کا فائدہ کرنا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد پیدا کرمایا اور پیدا ہونے تا فخرنا کرنایا الحمدللہ یا فخرشتی انبیاء اللہ مزید برائے کرمو کے لگہ نے فرآن جیسے نمت سے عبستہ کرمایا اولیاء اللہ کے دامت سے عبستہ کرمایا اور تشرید ایمان کے لئے ہمیں یہاں چمع کرنا انشاءاللہ ہونے عزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے بسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے بلایت کے فیضان سے انشاءاللہ رمضان سیریز کو کنٹنیل کرتے ہیں رمضان سیریز میں انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے درود شریف کی فضلت انشاءاللہ درود شریف کی فضلت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کی حمد بیان کی جائے تذبی پڑھا جائے نماز پڑھا جائے عبادت کے لئے حکم دیا اللہ درہا ہے اور عبادت کے لئے پیدا بھی کریں جنات اور انسان کو کہہ کے لئے پڑھا کریں عبادت کے لئے پڑھا کریں ہم کہلے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ ہم کریں ابھی لا الہ الا اللہ نہیں کر کے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ 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 تعالیٰ کا ایک ذکر نہیں ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں سبحان اللہ جتنے بھی ذکر ہے فرشتے ذکر کر رہے ہیں تمام لوگ ذکر ہیں جنات انسان مگر اللہ تعالیٰ یہ ذکر نہیں کر رہے تذبیر لیکن نہیں بیٹے نہ بغر تذبیر کے پر رہے ہیں کوئی ذکر اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ نماز نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حج نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی عبادت عبادت کس کے لیے بندوں کی لیے اللہ تعالیٰ کوئی کام کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ اپنی تاریخ بھی نہیں کر رہے ہیں تو بڑھے بندوں کو کرو وہ رہے ہیں مگر ایک کام ایسا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں میں کر رہا ہوں اور میرے ملائکہ بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ حکم دینے سے پہلے یہ بتا رہی ہیں اٹینشن دے رہی ہیں ایک ایسا کام ہے جس کو میں کر رہا ہوں ملہا ایک دن کرتے آپ ایک مہینے میں ایک بار کرتے ہیں میں ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں سال میں ایک بار کرتے ہیں کب کرتے ہیں ملا ہر وقت کرتوں میں ہر وقت یہ کام میں لگاؤں میں پہلے حکم کوئی پہلے تو کوئی کام اللہ تعالیٰ کوئی ذکر بغیرہ نہیں کر رہے مگر ایک کوئی حکم بھی دینا ہے نماز پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تم نماز پڑھو ایسا نہیں بسے اللہ تعالیٰ میں قلیمہ پڑھ رہا ہوں تم بھی قلیمہ پڑھو ایسا نہیں بولے میں زکاة دیتا ہوں تم بھی زکاة دو ایسا کبھی اللہ تعالیٰ کوئی حکم بھی ایسا نہیں بولے کہ میں کر رہا ہوں تم بھی کرو کوئی بھی حکم پورا خدا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے کہ میں کر رہا ہوں تم بھی کرو اللہ تعالیٰ ایک کام کا حکم دے رہے ہیں وہ حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں توجہ دلا رہے ہیں میں اور میرے ملائکہ نبی پہ درود بھیج رہے ہیں میں اور ملائکہ کیسا ہر گھڑی ہر وقت میں اور میرے ملائکہ میں اکیلا نہیں اس میں میرے ملائکہ شمار ملائکہ کتنے ملائکہ کے بارے میں علماء اکرام بتاتے نہیں اللہ تعالیٰ اگر تمام مخلوق کو دس میں دس کی گلتی میں اگر ڈیوائٹ کرنے دس کی گلتی میں پوری مخلوق کو تو نو ملائکہ نکلیں گے تمام مخلوق ایک میری تمام مخلوق جس میں مخلوق میں زمین آسمان زمین آسمان کے رہنے میں رہنے میں جو جگہ ہے جگہ پانی کی اندر ہے پانی کی اوپر ہے زمین کے اندر ہے زمین کے اوپر ہے یہ تو زمین ہو گیا ہے زمین کے علاوہ سورج ہے چاند ہے یہ جتنے سیارے ہیں ملکی ہوئے ہیں تب کچھ ایک میں اور نو نو حصے کس کے ہیں فریشتوں کے اور اللہ تعالیٰ کرے ہیں میں اور میرے ملائکہ ایک کام میں لگے تھے کیا کام میں لگے ہوئے درود پڑھنے میں لگے ہوئے اے ایمان والو تم بھی پڑھو درود اللہ تعالیٰ کیسا اعلان کرے ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو اللہ کرے مگر ایک عمل اللہ تعالیٰ کرے وہ عمل کیا کرے اللہ تعالیٰ کیا مخام ہے نبی کریم صلی اللہ اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ کیلئے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کیلئے جن جس کے لئے تمام تعریفیں ہیں وہ جس کی تعریف کرے گا تو ان کا مخام کیا ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کیلئے اور جس کی تمام تعریفیں ہیں وہ تعریف کر رہا ہے کس کی تعریف کر رہا ہے محمد الرسول اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا محمد تاریف پہ تاریف تاریف پہ تاریف پہ تاریف پہ تاریف جتنی تاریف حمد کرنے کے بعد مطلب زیادہ سے زیادہ جس کی تاریف ہوتی ہے حمد ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے حفیب کا نام کیا رکھا محمد کیوں رکھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کر رہا ہے اپنی حفیب اللہ تعالیٰ درود پھج رہا ہے اپنے لحیب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اب ضرورت کا دیکھیں کیسا مخانہ حضرت عظیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے وہ سارا ایونٹ ہونے کے بعد جنت میں آگئے دل نہ لگ رہا جنت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں کا حل بہتر جانتا ہے جنت میں ہے دل نہ لگ رہا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے دل لگانے کے لئے حوال علیہ السلام کو پیدا کرنا جب حوال علیہ السلام کو دیکھیں دیکھو تو اللہ تعالیٰ نکاح ہونا اور مہر بھی ادا ہونا نکاح کیسا نکاح تو ہم کرا دیں گے مہر تم ادا کرو گے ملہ ملہ میں کیا ادا کروں میرا ہے کیا جو میں ادا کروں گا سب کچھ دے رہا ہے ملہ ملہ تم مہر ادا کر سکتے ہو میرے حبیب پر درود بھیج دو تمہارا مہر ادا ہو آدم علیہ السلام کا درود مہر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو بھیجا آپ نے وہ نکاح کا مہر ادا ہو گیا ایک روایت میں دس مرتبہ ایک روایت میں سترہ مرتبہ مختلف روایتیں مگر مہر کیا بنا مہر درود شریف بنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیا اب اللہ تعالی درود کیوں پڑھنا بھئی نئے پڑھتا ہوں میں درود سلام نئے پڑھتا ہوں میں سلام یہ بیدت ہے یہ نئے چیزیں نکال لیے اچھا تو نئے پڑھتا نا نماز نہیں ہوتی درود سلام کے بغی اتحیات میں سلام کرنا ہے اتحیات کیا درود پڑھنا ہے نہیں پڑھنے والے سے ہی پڑھا رہے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے پتہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں پڑھیں گے مگر اللہ تعالیٰ نماز نے کر دیا وہ نماز کا حصہ بن گیا تو نہیں چاہتا ہے تو بھی پڑھنا پڑھے گا تجھے نماز پڑھا اتحیات تو پڑھنا پڑھے گا اتحیات میں کیا کر رہا ہے سلام کر رہا ہے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولیاء کو بھی سلام کر رہے اللہ تعالیٰ کیسا پڑھے گا صالحین میں کون اولیاء اللہ ہیں تمام اولیاء کو سلام بھیج رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کو بھی سلام بھیج رہے گناہگاروں کو بھی سلام بھیج رہے صالحین کو بھی سلام بھیج رہے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج رہے سلام بھیج رہا ہے پھر درود بھی بھیج رہا ہے اور ایسا ایسا درود میں چھوٹا درود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے نماز میں نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اللہ درود ابراہیم رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود بھیج رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پہ بھی درود بھیج رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ بھی درود بھیج رہا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ بھی درود بھیجا رہے ہیں دورت ابراہیم کیا ہے دورت ابراہیم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ بھی درود جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ بھی درود جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے والدین کو نہیں مانتا نہ مان مگر دروت تو بھیجنا ہے تجھے کہ ابراہیم علیہ وسلم کی اولاد کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی والدین ہونا ہے وَعَلَىٰ عَلِبُرْحِيمَ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پر پکڑ لیے تو دروت تو بھیجنا ہی ہے اب دروت ہو گیا دروت کی فضلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں ایک مردہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ کتنے حدیث شرک میں ہے دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور دس گناہ معاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دس نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں دس رحمتیں آ رہی ہیں اور دس گناہ معاف ہو رہے ہیں اور دس نیکیوں میں اضافہ ہو رہے ہیں کتنے بار مردبہ ایک مرتبہ درود پڑھاتا ہوگی اور جو بار بار درود پڑھتے رہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور درود پڑھنے والا رحمت اللہ علمین ہو جاتا ہے رحمت اللہ ہو جاتا ہے رحمت اللہ ہو جاتا ہوں کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ تو رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے کیوں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اس کے اوپر درود پڑھنے والا رحمت اللہ علیہ یہ حدیث کی روشنی میں رحمت نازل ہوتی ہے ایک پڑھا تو دس ہے اب جو پانچ سو پڑھا تو کتنے ہونا پانچ ہزار رحمتیں نازل ہونا کسی بندے پہ پانچ ہزار رحمتیں نازل ہوگی تو کیسا ہے رحمت اللہ لے بولیں گے نازل درود پڑھنے والا کیا ہو جاتا ہے رحمت اللہ لے ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہماری درود کی توفیق ہتا ہوتا ہے حضرت عمر فاروف رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی کی بارگرار اور درود نہیں پڑھا دعا کر رہا مگر درود نہیں پڑھا تو اس کی دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے حضرت عمر فاروف رضی اللہ تعالی بندہ دعا کیا مگر درود نہیں پڑھا تو اس کی دعا کیا ہے زمین آسمان کے برابر لٹکی رہتی ہے بھائی اس کی اور کوئی دلیل ایسا کیسا بھائی ہم اللہ تعالی کو دعا کرنا خبول لگنا چاہیے کلمہ میں دو جزئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب لا الہ الا اللہ کے دعا مجھ سے مانگ اور دعا کے ساتھ درود پڑھا محمد الرسول اللہ کیا ہے درود شریف پڑھنا ہے جب درود پڑھے گا تو دعا خبول لگا نہیں تو اگر دعا کر رہا درود نہیں پڑھ رہا تو دعا جو ہے نا زمین آسمان کے لٹکی رہ گی اس نے آدھا کلیمہ پڑھا پورا کلیمہ نہیں پڑھا حالانکہ نماز نے پورا کلیمہ پڑھا جا رہا ہے سمجھ سمجھ کے نہیں پڑھ رہا نا سمجھ کے پڑھ رہا یہ الگ باتیں مگر اللہ اللہ تو پڑھا رہے اس سے سلام بھی کرا رہے درود ہی پڑھا ہے شہد کے مکھیوں سے پوچھا گیا کہ تم جو ہے نا رس لیتے ہو پھولوں سے رس لیتے ہو پھولوں سے جتنے پھولوں سے رس لیتے ہو کڑوے ہوتے ہیں کسالے ہوتے ہیں پھولوں کا رس مگر جب تم رس لیتے ہو مگر جب تم اپنے شہد کے پوٹے میں جاتے ہو تو وہ میٹھا شہد ہو جاتا ہے یہ کسالہ رس کی میٹھا کیسا ہو گیا اور مکھی ہے تھی کتنی شہد کی چھوٹ کسی مکھی رہے وہ شہد کی مکھی پھولوں کا کڑوہ رس لے رہی ہے مگر میٹھا شہد بنا رہی ہے تو شہد کی مکھی کہتی ہے کہ ہم جب رس لیتے ہیں نا اس کا پھولوں کا اب جو باغ سے نکلتے ہیں اور اپنے پوٹے کی طرف جاتے ہیں تو ہم درود پڑھتے ہو جاتے ہیں درود کی برکہ سے وہ شہد وہ جو کسالہ رس شہد مٹھا ہو جاتا ہے تو شہد میں شفا ہے وہ شفا کیوں ہے وہ درود ہے وہ درود وہ درود کی وجہ سے شہد بن رہے ہیں اس میں شفا ہو گیا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ حج کے لے گئے ہیں یہ واقعہ روح البیان میں بھی آیا ہے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مکشفت الخلوب میں بھی اس کو بیان کیا ہے دو ریفرنس سے روح البیان میں بھی آیا ہے تفسیر روح البیان اور امام غزالی کی کتاب مکشفت الخلوب میں بھی آیا ہے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں وہ تواف کر رہے ہیں ہج کا تواف ہے ایک شخص کو دیکھیں ان تواف کے دوران جو نا درود شریف پڑھ رہا ہے کوئی دوسری دعا نہیں کر رہا خالی درود پڑھ رہا ہے سکھ درود پڑھ رہا ہے اس کو تواف ہونے کا بلا کر پوچھے تم درود پڑھ رہے ہو کوئی دلیل ہے اس کی کہ تم درود پڑھ رہے ہو دعائیں نہیں کر رہے اتواف کی اس درود کی کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس تو وہ شخص بولا آپ کا نام کوئی کیا ہے آپ میں سے سوال کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں سفیان سوری ہوں یہ تو بڑے پائے کے بزرگ معذرت میں آپ کو جانتا نہیں تھا چہرہ دیکھا نہیں تھا آپ کا مگر آپ کے بارے میں جانتا ہوں آپ مجھ سے سوال کریں بلکے بتا رہا ہوں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو میں یہ بتاتا تھا کیونکہ آپ اللہ والے آپ پائے کے بزرگ ہیں میں بتاتا ہے بات میں اور میرے والد صاحب حج کی نیت سے نکلیں راستے میں میرے والد صاحب کی طویعت خرابی اور بیمار ہو گئے بیمار ہو کے انتخال ہوتا ہے ایسا انتخال ہو گیا ان کا چہرہ کالا ہو گیا اور ان کا پیٹ پھول گیا جب میں دیکھا والد صاحب کو انتخال ہو کے یہ چہرہ کالا ہو گیا مجھے بہت تقلیق ہی میرے والد کا انتخال ایسا ہوا ہے جو رو رو کے ڈھالو کے نین لگے راستے میں ہی حج کی شفر میں والد اور فرزن دو جیسا ہی مجھے تھک گیا میں رو رو کے تھک گیا مجھے نین لگی آنکھ لگی تو میں دیکھتا ہوں ایک گھوڑے پہ ایک سوار آئے بہت شاندار لباس بہت نورانی چہرہ ہے وہ نیچے اترے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرے جیسا ہی انہوں نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا میرے والد کا چہرہ چمکنے لگا دودھ کی طرح چمکنے لگا اور انہوں نے میرے والد کے پیٹ پر ہاتھ لگایا تو میرا والد کا جو پیٹ پھول گیا تھا وہ بھی برا کر اور وہ جانے لگے خواب میں چل رہی یہ بات تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اے محسن آپ کون ہیں جو میرے والد کو یہ خاتمہ ہونے سے بچا لیا اور خوبصورت خاتمہ کر دیا میرے والد کا آپ کون ہیں محسن تو انہوں نے جواب دیا میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا مگر یہ کسرت سے مجھ پہ درود بھیجتا تھا اسی لیے درود کی برکت سے اس کا چہرہ بنوبر ہو گیا گناہ اپنی جگہ ہے درود اپنی جگہ ہے تو درود کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا اس کے خاتمے کے وقت اور جو چہرہ کالا ہو گیا تھا درود کی برکت سے اس کا چہرہ کیا ہوا نورانی ہو گیا چہرہ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں خواب سے اٹھا خواب سے جب اٹھا تو دیکھا جو والد کا چہرہ درود کی طرح سمک رہا ہے تو میں بھلا کہ درود کی برکت ہے کہ درود میں جب سے ڈیسائٹ کر لیا کیا درودی پڑھنا ہے کوئی بھی دعا کی جگہ درود پڑھنا ہے تو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اس واقعیے کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس واقعیے کو لکھ رہے ہیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے ریفرنس تو بات کیا سمجھ نہیں درود کی برکت ہے تو بندہ درود پڑھتا ہے نا اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے گزتے ہیں بچے بچے چھرارت کر رہے ہیں بچے بات میں سنتے زد کرتے ہیں درود پڑھیں کیونکہ کڑھا رس لے کے جانے والی مکھیاں درود کی وجہ سے میٹھا شہر بنا رہی ہے اگر ہم بھی درود پڑھیں گے تو ہمارے اندر ہی میٹھاس پیدا ہوگی اور جو بندہ درود پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فمایا خیامت کے دن مجھ سے خریب تر وہ شخص ہوگا جو کسرت سے مجھ پر درود پھیجتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خریب ہوگا خیامت کے دن جو کسرت سے درود پھیجنے والا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور دعائیں اس کی خبول ہوگی ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جب دعا کے لئے بیٹھتا ہوں تو میں جو انا ایک تہائی درود پڑھتا ہوں اور تین تہائی دعا کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کا وقت بڑھا دو تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دو تہائی درود پڑھوں گا اور ایک تہائی دعا کرنوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھا دے پرسنٹیج آگے پیچھو رہے اور بڑھا دے تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پورا وقت درود پڑھتا ہوں درود پڑھوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا جتنا تم دعا کرو جو بندہ درود میں وقت میں لگایا دعا نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے زیادہ اس کو عطا فرمائے گا دعا درود ہے درود بھی دعا ہے دعا کرنا ہے درود پڑھ لیں آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں عطا فرمائے گا درود کی فضلتیں تو ہم درود پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھیں روز معمول بنا لے ہمیں پانچ سو مرتبہ درود دیا گیا دن بھر میں پانچ سو مرتبہ درود پڑھنا ہے کہ پانچ سو مرتبہ درود پڑھیں گے اس کی بڑی فضلتیں مگر ہم درود کیسے کس کے لئے پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ اللہ اور یہ ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کررے ہیں ملائکہ بھی کر رہے ہیں اور اور ایک قاتبار نہیں کر رہے ہیں ایک دن دو دن ہر گھڑی اب کوئی پوچھیں اللہ تعالی کیا کام کر رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی درود پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی درود بھیج رہے ہیں کیسے بھیج رہے ہیں کوئی پوچھےię جو بھی کام ہے کر رہے ہیں مگر ساتھ میں درود بھیج رہے ہیں جو بھی کام ہے وہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ درود بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم جو ہیں اتنا تو درود نہیں پڑھنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں جتنا فریشتے کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے پانس و مردہ پڑھ جانا ہے انشاءاللہ اسی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے جو کوئی بھی پھا گیا ہے سنا گیا بلہ بھی توفیق اتا فرما کہنے والے کو سننے والے کو ہر دو کی میں خاص کرتا ہے خبول فرما لے براہ وآسفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم الحمدلہ